بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو ویڈیو 18 آئیے بیٹا نخوش اردو میں آگے کا اپنا کام کرتے ہیں سب سے پہلے انڈیکس کھولیے صفحہ نمبر پندرہ تک مجھو امید ہے آپ سب نے اپنا کام بہت اچھا اچھا مکمل کر لیا ہوگا آج ہم صفحہ نمبر سولہ اور سترہ پڑھیں گے صفحہ نمبر سولہ پہ دوستوں کے درمیان مقالمہ ہے باتچیت ہے اور صفحہ نمبر سترہ پہ اسی کی سوال جواب یعنی اس کی مشک ہے تو انڈیکس پہ ڈیٹ ڈالیے سب سے پہلے انیس آٹھ دو ہزار بیس ٹھیک ہے بیٹا دونوں پیج پہ ڈیٹ ڈال لیچے گا آئیے صفحہ نمبر سولہ نکالتے ہیں صفحہ نمبر سولہ پہ بھی سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے ڈیٹ ضرور ڈال لیا کیجے سولہ اور سترہ دونوں پیج پہ ڈیٹ ڈال لیچے گا مقالمہ کسے کہتے ہیں یہ دو دوستوں کے درمیان یا کسی بھی دو افراد کے درمیان یا اس سے زیادہ جو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اس کو ہم مقالمہ یعنی ڈال لگز کہتے ہیں یہاں پہ علی اور احسن کی باتیں ہیں آئیے انگلی رکھ کے میرے ساتھ پڑھئے تو آپ کو بہت مزا آئے گا کہ یہ دونوں دوست آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں پڑھئے علی السلام علیکم احسن وعلیکم السلام آؤ اندر آؤ علی نہیں میں جلدی میں ہوں احسن اور سناؤ کیسے آنا ہوا علی تمہیں تو پتا ہے میں پچھلے دنوں بیمار تھا اس لیے اسکول نہیں جا سکا احسن تو پھر علی پھر یہ کہ میرا کام نامکمل ہے اور میں تم سے تمہاری کاپی لینے آیا ہوں احسن کون سی کاپی چاہیے علی مجھے صرف اردو کی کوپی چاہیے باقی کام میں مکمل کر چکا ہوں احسن ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی کوپی دے دیتا ہوں مگر جلدی واپس کر دینا علی میں تمہاری کوپی کل ہی لوٹا دوں گا احسن ٹھیک ہے علی تمہارا بہت بہت شکریہ اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ احسن اللہ حافظ یہاں پہ علی اور احسن بیٹا باتیں کر رہے ہیں علی بیمار ہے وہ احسن کے گھر گیا ہے اور اس نے اسکول کی چھٹی کی تھی تو وہ اس سے کوپی لینے گیا ہے اب آپ سے جب سوال جواب پوچھے جائیں گے تو آپ کو بتانا ہے کہ وہ کونسی کوپی لینے گیا تھا یا علی کس کے گھر گیا تھا تو اس چپٹر کے ہم اب سوال جواب کریں گے آپ ان ڈائلوگس کو ضرور پڑھئے گا اس پیچ کو ضرور ریٹ کیجئے گا بیٹا آپ کوشش کیجئے گا کہ ایک بچہ علی بن جائے ایک اپنی امی کو یا اپنی بہن یا بھائی کو کسی کو احسن بنائیے گا اور آپس میں یہ دونوں ڈائلوگس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ضرور بولیے گا اور انشاءاللہ ہم اسکول میں جب بھی ملیں گے تو یہ میں مقالمہ آپ بچوں سے ضرور کرواؤں گے انشاءاللہ تو اس کو ضرور ایک سے دو دفعہ پڑھ لیجئے گا آئیے صفحہ نمبر سترہ پہ اس کے سوال جواب کرتے ہیں ڈیٹ ڈال لیجئے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے دیئے گئے خط کشیدہ الفاظ کی جگہ مناسب الفاظ لکھ کر جواب مکمل کیجئے بیٹا خط کشیدہ انڈر لائن کو انہوں نے سوال میں ایک ایک لفظ کو انڈر لائن کیا ہوا ہے ہمیں اس کی جگہ صحیح جواب لکھنا ہے اب باقی لفظ ہم سوال میں سے دیکھ کے لکھیں گے تو ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا آئیے غور سے دیکھیں میرے ساتھ علی کس کے گھر گیا تھا اب انڈر لائن انہوں نے کس کو کیا ہوا ہے کس اب ہم یہاں سے دیکھ کے لکھیں گے علی اب آپ کو پتہ ہے علی کہاں گیا تھا احسن علی ہے سین کے تین شوشے بنائیے گا اور پھر نون احسن کے گھر گیا تھا ٹھیک ہے پورا آپ کو دیکھیں صرف ایک لفظ یاد کرنا ہے آپ کو کونسا احسن اور آپ کو پورا جواب یاد ہو گیا کہ علی احسن کے گھر گیا تھا توال نمبر دو علی کس وجہ سے سکول نہیں جا سکا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی دیکھئے انڈر لائن کیا ہے کس ہم نے اس کی جگہ جواب لکھنا ہے علی بیماری بے یہ میم علی بیماری رے بلکل لائن پہ لکھئے گا چھوٹی یہ بیماری کی اب دیکھئے یہاں سے ہم پورا سوال میں سے دیکھ کے لکھ رہے ہیں وجہ سے سکول نہیں جا سکا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کونسا لفظ یاد کرنا ہے بیماری کی تو آپ کو پورا جواب یاد ہو جائے گا سوال نمبر تین ہے علی کیا لینے آیا تھا اب ہم کو صرف یہ بتانا ہے کہ علی کیا لینے آیا تھا تو ہم کو یہ لفظ ہٹانا ہے اور اس کی جگہ ہمیں پتا ہے کہ علی کیا لینے آیا تھا بیٹا یاد آیا آپ کو کچھ جی کوپی شاباش علی کوپی لینے آیا تھا ٹھیک ہے اچھے بچے بہت غور سے اور دل لگا کے اردو پڑھتے ہیں تو ان کو جلدی سے یاد بھی ہو جاتا ہے اس کی جگہ آیا تھا ٹھیک ہے اور آخر میں ڈیش ضرور ڈالیے گا جب ختم ہو جاتا ہے جواب تو ہم ضرور ڈیش ڈالتے ہیں سوال نمبر چار ہے علی کو کون سی کوپی چاہیے تھی ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں پہ ہمیں کون سالت ہٹانا ہے کون سی یہ لفظ ہٹا کے ہمیں لکھنا ہے آپ کو پتا ہے علی کون سی کوپی لینے آیا تھا علی اردو کی کوپی لینے آیا تھا لائن پہ لکھئے گا ڈال واؤ ٹھیک ہے اردو کی کی لکھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا چھوٹا سا دال بنایا اور پھر چھوٹی یہ اور یہ کاف کی ڈنڈی لگا دی اردو کی کوپی چاہیے تھی اب آپ دیکھئے ہم نے بالکل سوال میں سے دیکھ کے لکھا ہے اور یہاں پہ ہم نے دو لفظوں کا اضافہ کیا ہے اردو کی ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہے کیا احسن نے علی کو کوپی دے دی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں اس لفظ کو ہٹانا ہے کیا کو اور اس کی جگہ لکھنا ہے جی ہاں ٹھیک ہے نا بیٹا جی ہاں احسن نے علی کو کوپی دے دی تھی ٹھیک ہے بیٹا کتنے آسان سوال جواب ہیں مجھے امید ہے کہ کام کرتے کرتے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے کام کرنے کے بعد ایک سے دو دفعہ ان سوال جواب کو ضرور پڑھئے گا دل لگا کے اردو کا کام کیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا اور ماما کو بلکل تنگ نہیں کریے گا اردو پڑھنے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اردو بہت شوق سے پڑھیں تاکہ آپ کی اردو کی ریڈنگ اور ریٹنگ دونوں اچھی ہو جائے اپنا بہت خیال رکھیں بیٹا اللہ حافظ